زکاة اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس طرح اس کے اور بھی ارکان ہیں اور پانچ بنیادی ارکان ہوتے ہیں ہم نے اس سے پہلے دوسرے ارکان پر گفتگو کی ہے تو ایک رکن ہونے کی ویسے زکاة کی کیا اہمیتیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زکاة کے بغیر اسلام کی امارت اور اسلام کا ڈھانچا ہی مکمل نہیں ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکاة کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بہت زیادہ تاقید آئی ہے بار بار کہا گیا ہے کہ تم زکاة دو قرآن میں کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ساتھی کہا گیا ہے کہ زکاة دو یعنی نماز پڑھنا اور زکاة دینا دونوں کو ایک ساتھ دونوں کا حکم دیا گیا ہے